پہاڑی خبران دیس بریٹین بیتوستہ خیر مقدم میں ہاں زبیر قریشی پیش خدمت ناجدیاں خبران شمالی کسپہ سوپر بیچارج مشتبہ جنگ جیوان دیکھ حملے بیچے کانسلر اور ایس وی او فوت جد کے ایک اور کانسلر زخمی ہو گیا زخمی کو فوری طور نزدیکی اسپتال پچھایا گیا جتھو اس کو بہترین علاج وسط سینگر منتقل کیتا گیا نریس نواقع دے فوراں بعد فورسزدی بھاری جامعیت سوڑ علاقے کو کیرے بیچ آنکہ تلاشی کاروائی شروع کر چھوڑی جمہ کشمیر دے سیاسی منظر نامے بے پارٹیاں بدلے دا سلسلہ جاری ہے سابق وزیر اور سینئر لیڈر مظفر حسین بیگ دے بادون حالی بیچ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس تھی علاہ دہ ہوئے خرشی دالم پیر منصور اور سید بشارت بخاری سون آج پیپلز کانفرنس بھی شمولیت اختیار کی تھی اس سلسلے بیچ پیپلز کانفرنس تھی چیر میں سجاد غنی لونتی سرکاری رہائش گات ہے آج ایک تقریب منع کے دوئی جت ہے ترواں مذکورہ لیڈران دا خیر مقدم کیتے گیا قابلی ذکر ہے کہ پیر منصور پی ڈی پی تھی روان برستے ماخفروری بیچ مصطفی ہویا سے جت کے خرشی دالم اور بشارت بخاری آلی بیچ بلترتی پی ڈی پی تین نیشنل کانفرنس کو خیر آباد آکھیا سا پی ڈی پی صدرت ہے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی سن آکھیا کہ انہوں کو ملک واسطے خطرہ قرار دے کے پاسپورٹ فراہم کرنے تھی انکار کیتے گیا ہے انہوں نے سنڈ حکومت کو تنقیدہ نشانہ بڑھیں دے ہویا آکھیا کہ کشمیر بے صورتحال نارمل ہونے دی سطح اے ہے کہ ایک سابق وزیر اعلی پاسپورٹ رکھنے تھی ایک طاقتوار ملک دی سالمیت واسطے خطرہ بند سکتی ہے انہوں نے اگلان دا اظہار ہونا سنڈ آج اپنے ایک ٹویٹ بے کیتا جس نال پاسپورٹ دفتر سری نگر دا او حکم ناما بھی پوسٹ کیتا جس پیج پاسپورٹ دی ادم فراہمین دی وجوخات بیان کیتے گیاں سیاں یاد روے کہ محبوبہ مفتی سن روامہ دے اوائل بچ پاسپورٹ دی اجرائی بچ مداخلت کرے واسطے عدالت دا بوہ بھی تھکوریا سا جمہ کشمیر ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی زون ٹنگڈار دی خلپرداری دی تقریب آج داگ بنگلہ ٹنگڈار کرنا بچ منعقید ہوئی جیتہ حالی بچ منتخب ہوئی کمیٹی دے صدر افتخار احمد قریشی اور نائب صدر محمد عبداللہ شاہ کو قسم دیالے گئی وادی کشمیر بچ گئی شامی حلکی درجے دی مختصر برفو باران دے بعد موسم بچ بہتری واقع ہو رہی ہے اسی دوران درجے حرارت بچ بھی کمی واقع ہوئی ہے محکمہ موسمیات دے مطابق وادی بیتری مارچ کو حلکی درجے دی بارشاں ہو سکتی ہیں تاہم چار اپریل دے بعد موسم عمومی طورت ہے خوشک ریسی وادی کشمیر بچ آنڈ بار ہے دی ریجسٹریشن والی گھڑیاں واسطے چلنا مخال ہو گیا ہے جس تیوہ جنالینا گھڑیاں دے مالکان بچ تشویش دی لہر دوڑ گئی ہے جسوں کو یاد ہو سی کہ زلہ بڑھگام کلگام اور انتناک بچ پولیسوں درجنا گھڑیاں کو زبد کر کے چالان کا پیہ اور معاملہ عدالت تکر پوچھ گیا ہے اطلاع دے مطابق محض دو تیارے دے دوران اس کاروائی دے نتیجے بچ مختلف جائیاں تھی ایک سو ستتری گھڑیاں زبد کی تیگی ہیں اس زمن میں ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر سونڈ اپنے ایک حکم نامے میں بیرون ریاستہ تھی خرید کے آنڈے گئی دیاں گھڑیاں جمہو کشمیر دی ریجسٹریشن واسطے لازمی قرار دیتی ہیں عوامی حلقے پوچھتے ہیں کہ ہزاراں گھڑیاں مالکان کو قبل از وقت کوئی بھی وقت دیتے بغیر کس طرح اس قسم دا نوٹس جاری کی دے جل سکتا ہے ان دے آخرے دے مطابق انتظامیاں کو چاہید ہے کہ ایساں کو کچھ وقت دیتے جل ہے جس میں چاہید اس ریجسٹریشن دے عمل کو پورا کر سکا زلہ انتظامیاں سیری نگر سونڈ نمرداران تے چوکی داران کو آٹھ رہی مینے بیچ ایک میٹنگ کرنے اور پھر اپنی رپورٹ پیش کرنے کو اکھیا ہے زلہ ترہ کے آتی کمیشنر سیری نگر سونڈ آج ایک میٹنگ دے دوران زلہ سیری نگر دے تمام چوکی داران تے نمرداران کو خوش و سلوبی نال کام کرے دی بھی تلقین کی تی سینہ کو جمعہ قومی شہرات دو طرفہ ٹریفک واسطے بحال ہے ٹریفک حکام دے مطابق الموسم سازگاہ رہی دی سورت بیچ شہرات ہے دو اتپاسیوں گڑیاں کو چلنے دی اجازت اوسی تا پھر ناظرین آج دی خبران بیچ اتنا ہی اجازت کے دے تھی پہلے ہاں تو اس نے کو دستے جلنجے پاری خبران دے بلٹن ازتے یوٹیوب چینل دے نال نال ازتے فیس بک صفحے تہبی دستے آبے اس نے نالی آج دی بلٹن تھی آپ نے میزبان سبیر قریشی کو دیو اجازت وہ اللہ دے والے